مہنچ آپ کے نشیرے ہیں آپ کے نشیرے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ لوگوں کو اسی طرح سے خوش رکھے آباد رکھے ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہاں کے بعد ذاتِ نبی بلند ہے ذاتِ خدا کے بعد دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ میں سب کو مانتا ہوں لیکن مصطفیٰ کے بعد قتلِ حسین اسلمِ مرگِ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد دوستانِ مہدرم ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے ایک ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا اس ویڈیو میں میں نے ایک وائرل ویڈیو دکھائی تھی اور کچھ فوٹوز دکھائے تھے کچھ میں نے آپ سے گفتگو کری تھی آپ نے سن لیا ہوگا دیکھ لیا ہوگا اگر نہیں دیکھا ہے تو دیکھ لیں اس کو اس میں میں نے بولا کہ اجمید شریف درگاہ پر بریلی شریف کی ایک بہت بڑی ہستی قائدِ ملت حضور عزد میاں کے دامان مولانا سلمان میاں اجمید شریف سربرچشتی صاحب سے ملاخات کرنے گئے وہ میں نے فوٹو دکھائے وہ ریالٹی تھی کوئی جھونٹ نہیں تھا بلکہ سج ہے کہ وہ وہاں پہنچے تھے جی ہاں میں نے کہا اتحاد ایسے ہی ہوگا خانقائی لوگ درگائی لوگ آپس میں ملیں گے گلشک ویڈور کریں گے اتحاد ہوگا اس طرح سے انتشار جو پھیل رہا ہے درگاہ کو لے کر وہ ختم ہو جائے گا اجمید شریف میں جو ہنسہ ہوئی آپ نے وہ خوبی جانا ہوگا دیکھا ہوگا کہ وہاں کے خادم زائرین کے ساتھ کیسے پیش آئے کس طرح سے ان کی کٹائی کری کس طرح سے ان کی پٹائی کری اب زائرین کی گلتی ہے یا خادموں کی گلتی ہے اس پر میں بات نہیں کرنا چاہتا ہوں لیکن میں نے آپ کو اپڈیٹ دے دیا تھا آپ نے دیکھ لیا ہوگا دوسرے چینلوں کے مادہم سے بھی دیکھا ہوگا اب یہ مسلم چینل والے دکھائی رہے ہیں غیر مسلم بھی دکھانے لگے اور وہ کہہ رہے ہیں دیکھو مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں درگاہ پر ہوئی ہنسہ درگاہ پر جھار درگاہ پر لڑائی اس طرح کی ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں اور وہ سچ بات بھی ہے جس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں تو میں نے کہاں تا کہ سلمان میاں صاحب اجمید شریف پہنچے اتحاد کی بات کرنے کے لیے لیکن تھوڑی دیر کے بعد پتا شلا کہ سلمان میاں جب گھر آئے قائدی ملت نے ان کی کلاس لگا دی ناراضگی ظاہر کری تو سلمان میاں کا فٹاک سے ایک لیٹر پیٹ جاری ہوا وہ لیٹر پیٹ میرے پاس بریلی شریف سے آیا وہ لیٹر پیٹ سلمان میاں کا توبہ نامہ ہے میں توبہ نامہ سلمان میاں کا آپ کو سناتا ہوں وضاحتی بیان و توبہ نامہ من جانب سلمان حسن خان بریلی شریف بارگاہ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ میں حاضری کے دوران سرورچشتی سے ملاقات پر حضور قائد ملت مفتی محمد ازجد رزا قادری صاحب قبلہ اور علماء اکرام و عوام اہل سنت کی بارگاہ میں وضاحت اور رب کی بارگاہ میں توبہ 28 جنوری بروز ہفتے کو عرص خواجہ غریب نواز میں رات تقریباً 10 بچ کر 30 منٹ پر میں بارگاہ غریب نواز میں حاضر ہوا واضح ہو کہ ایام ارصم حاضری کا وقت رات 8 بجے تک ہے میرے ساتھ کافی تعداد میں لوگ تھے وہاں کے ذمہ داران نے حاضری دینے سے روکا جس پر راجستان پولیس کی ان لوگوں سے نوک جھوک ہو گئی اس کے بعد پولیس انتظامیہ نے کافی تعداد میں پولیس بلالی حالات کے پیش نظر درگاہ انتظامیہ کے ذمہ داران بھی جمع ہو گئے تھے کچھ دیر بعد پولیس انتظامیہ کے ذریعے معلوم ہوا کہ میں سلمان ہوں بریلی شریف سے آیا ہوں تو ایک صاحب نے کہا ان کو اکیلے جانے دیجئے اکیلے یہ جائیں معلوم ہوا وہ سروششتی ہی تھے اس کے جواب میں میں نے کہا نہیں میرے ساتھ جتنے بھی حضرات ہیں سب کے سب میرے ساتھ جائیں گے الحمدللہ وہی ہوا میرے ساتھ سارے لوگوں نے حاضری دی ایک بار پھر دھکا مکی ہوئی ہم باہر نکلنے کی کوشش کرنے لگے تھے وہیں سروششتی اور ان کے لوگوں نے مجھے ایک آفس میں بیٹھا دیا وہاں میری ان کے ساتھ کچھ دیر نششت و برخواست اور ملقات رہی جس کا فوٹو ویڈیو شوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے وہاں میری ان سے یہ گفتگو ہی انہوں نے کہا یہاں صبح سے نعرے بازی چل رہی ہے یہ کب تک چلے گی میں نے اس پر جواب دیا یہ تو ظاہرین ہیں اپنی عقیدت کا اظہار کر رہے ہیں اور یہ ریمون کنٹرول نہیں ہے کہ ان لوگوں کو روکا جائے اور یہ چلتا رہے گا ان کو روکا نہیں جا سکتا میں نے مزید کہا آپ بریلیت شریف تشریف لائیں اور ہمارے بڑوں سے بات کریں سروششتی صاحب سے ملقات کی اطلاع جیسے ہی حضور قائد ملت کو ہوئی انہوں نے سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا اور یہ بھی فرمایا کہ سروششتی اور اس کا بیٹا کامران چشتی صحبی رسول سیدنا امیر معویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اقدس میں شدید گستاخی کر چکے ہیں سیدنا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بھی گستاخی کرتے رہتے ہیں ایسے لوگوں کے ساتھ بلا ضرورت ملقات شرعن ناجائز و حرام ہے کیونکہ آپ نے ان سے ملقات کی آگے جواب آتا ہے سلمان میاں کا میں سلمان حسن اپنی اس غلطی اور اس دوران جو تظویریں کھینچی گئیں ویڈیو گرافی ہوئی اس پر سخت نادم ہوں اور صدق دل سے رب کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری توبہ کو قبول فرمائے آمین یا رب العالمین جب یہ ویڈیو میں نے پچھلا ویڈیو جب میں نے سوشل میڈیا پر اپلوڈ کیا تو کمنٹ میرے پاس آئے کہ ان کا توبہ نامہ آ چکا ہے پھر بریلی شریف سے فون بھی میرے پاس آیا جی ہاں وہ توبہ نامہ آ چکا ہے اور لوگوں نے کمنٹ کی اس کمنٹ کو میں چاہتا ہوں آپ کے سامنے رکھ دیا جائے کمنٹ میں لکھتے ہیں غلام قادری حضور قائد ملت نے سلمان میاں کو بتایا سروچشتی کاملہ چشتی کی گمراہی اور سلمان میاں سے فوری طور پر توبہ بھی کروائی ورنہ مخالفین تو انتظار میں ہی تھے فتنہ کھڑا کرنے کے مطلب سلمان میاں کو سروچشتی کی گمراہی نہیں معلوم تھی جبکہ تمام علماء اکرام و آئماء مساجد عوام اہل سنت کو سروچشتی کاملہ چشتی کی اصلیت معلوم ہے خیر سلمان میاں کو معلوم ہوتے ہی انہوں نے توبہ رجوع کر لیا ماشاءاللہ سبحان اللہ جی ہاں دوستو اب یہ کیا چلنا ہے اب لوگ مجھ سے کہیں گے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے اتحاد کی بات کری تھی کہ اتحاد ہو گیا اب یہ توبہ نامہ کر رہے ہیں تو آخر یہ کیا ہو رہا ہے تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں جیسے میرے پاس جو خبر آتی ہے وہ میں آپ تک پہنچا دیتا ہوں بعد میں لوگوں کے فیصلے لوگوں کے ڈیسیزن بدل جاتے ہیں وہ میری کوئی گارنٹی نہیں